اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 خیرا لهم من عمالهم ولو انفقت مثل احد ذہبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك ولو مدت على غير هذا لدخلت النار قال ثم اتیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه فقال مثل ذلك قال ثم اتیت حذیفة بن اليمن رضی اللہ عنه فقال مثل ذلك ثم قال ثم اتیت زید بن ثابت رضی اللہ عنه فحدثني عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك رواهو الامام احمد وابو داود وصحه الالبانی رحم اللہ الجمع تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر ظاہری اور باطنی نعمت اس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو اللہ رب العالمین اکیلا خالق اکیلا مالک اکیلا رازق اکیلا حقیقی معبود ہے اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے عظیم اس کی شان ہے پیارے ہیں اس کے نام ہیں بے عیب اس کی صفات ہیں جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاة و سلام ہو اس کے بعد انگلت بے شمار لا محدود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا مکمل دین جس دین کی بنیاد عقیدے پر ہے جنہوں نے ہم تک مکمل دین پہنچایا جنہوں نے ہمیں وہ عمال بیان کیے جن عمال سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبیہ کیا ایک ایسا دین دے گئے جو واضح اور روشن ہے جس کے بارے میں خود آپ نے مثال دی اور فرمایا ترکتوکم علی البیضہ لیلوہا کا نہاریہ میں بڑے واضح روشن دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا را براہیم علی آل ابراہیم انک حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا را براہیم علی آل ابراہیم انک حمد مجید حمد و صلاح کے بعد آج پندرہ رجب چودہ سو پیتالیس حجری مطابق ستائیس جنوری دوہزار چوبیسی سوئی آپ کی خدمت میں میں ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سننے حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین موزز سامعین بزرگو نوجوان ساتھیو عزیزو اور پیارے بچو دنیا میں سب سے بڑی نیکی ایمان لانا ہے پیارے نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی ایمان لانا ہے انسان کو ایمان سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے دنیاوی زندگی اس کی اچھی گزرتی ہے آخرت بھی اس کی سمر جاتی ہے اور عمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے بغیر ایمان کے نہ کوئی ہمارا عمل قبول ہوگا نہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بنائے ہوئی جنت کے مستحق ہوں گے لہٰذا ہم ایمان جو دولت اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کی ہے اس کے بارے میں جتنا شکر کریں اللہ کا استوفیق پر ایمان کی وہ کم ہے ایمان قول فعل اور عمل کا نام ہے صرف قول ایمان ایمان نہیں ہے صرف اقرار ایمان نہیں ہے صرف تصدیق دل کا یقین ایمان نہیں ہے اور صرف عمل ایمان نہیں ہے نہ کہ عمل ایمان سے خارج ہے اقرار یقین و تصدیق عمل یہ ایمان ہے اور ایمان کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے اور اہل ایمان ایمان کے معاملے میں ایک مرتبے پر نہیں ہیں ایک لیول پر نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان تفاوت ہے ظاہر بات ہے آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں آج ہمارا ایمان اللہ پر اس کے رسولوں پر وغیرہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دونوں میں فرق ہے زمینہ عثمان کا وہ بھی مانتے تھے اللہ رسول کو ہم بھی مانتے ہیں اللہ رسول کو لیکن ان کا ایمان جس لیول کا تھا ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اسی لئے کسی تعبی کا جن کا نام مجھے ذہن میں نہیں آرہا اس وقت ان سے کسی نے پوچھا یا انہوں نے خود بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو مقام و مرتبہ ملا کیا مقام و مرتبہ ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی بتا سکتے ہیں ہاں چھوٹا کر آپ سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھ ہے زبردست نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے افضل شخص ہیں سب سے افضل امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو آپ کو جو مقام و مرتبہ ملا یہ کثرت صلات یا کثرت صوم کی بجے سے نہیں مطلب زیادہ نمازیں پڑھتے تھے وہ زیادہ روزے رکھتے تھے اس لیے نہیں تمام صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نمازوں کے پابن روزہ رکھنے والے صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے اور عمال میں پیش قدم آگے بڑھنے والے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں وہ مقام ملا تو کہتے ہیں شیئن وقرفی قلبی ہیں ایمان کی جو قیفیت ان کے دل کی تھی اس لیول تک کوئی اور نہیں پہنچ پایا ورنہ عمال کے اعتبار سے نماز روزہ زکاة یا صدقات اس میں سب پیش پیش تھے سب آگے آگے تھے الحمدللہ لیکن ان کے دل میں جو ایمان کی پختگی تھی ایمان کی جو قوت تھی وہ کسی اور کو نہیں مل سکی یا کوئی اور اس تک نہیں پہنچ سکا بہرحال یہ ایمان کے مارے میں تھا ایمان کے ارکان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث ہیں بلکہ قرآنی آیات سے ثابت ہیں پندرہ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پندرہ سال سے کم عمر پندرہ سال سے آپ کی عمر آپ کو معلوم ہے میری مور مجھے معلوم ہے پندرہ سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان میں سے کوئی بچہ ہاتھ اٹھائے اور ایمان کے پانچ یا ساتھ یا آٹھ جو بھی ارکان ہیں ہاتھ اٹھائیے چلیے پندرہ سال سے کم عمر کا بچہ ہاتھ اٹھائے میں پوچھوں گا کچھ جی پندرہ سال سے کم عمر کے بچے ہاتھ اٹھاؤ گا جی بھول کر مت اٹھائیے خود دھانے دیجئے ہاں بیٹھے ایمان کے ارکان پانچ ہے یا ساتھ ہیں شاباش اٹھ کے ٹھے بہت اچھے ایمان کے پانچ ارکان ہیں پانچ یا ساتھ میں سے پانچ ایسا ایسا پوچھنا ہے ایسا جواب ملتا اس سے استاد کیا پڑے وہ معلوم ہوتا ہے انہوں کیا پڑے وہ معلوم ہوتا ہے چلیے دوسرا کوئی بچہ پندرہ سال سے کم عمر والا بچے نے کہا پانچ ہے پانچ ہے یا ساتھ ہے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے ایمان کے ارکان پندرہ سال سے کم جی پندرہ سال سے کم عمر کے بچے کوئی جلدی بیٹے نہیں ہے پندرہ اور تیس کے درمیان کے لوگ ہاتھ اٹھا کر پندرہ اور تیس کے درمیان جی پانچ ہے یا ساتھ ہے چھ پیٹے چھ بل رہا ہے میں پانچ ساتھ بلا تو دونوں میں سے ایک سمجھے آپ میں استاد آف شاگیر نا عام طور پر کیا ہوتا ہے معلوم سوال کرنے والا سوال کرتا نا تو باللوگ دماغ سے جواب دینے کی کوشش کرتے دونوں میں سے ایک تو ہوگا ہم بھی استاد آپ بھی شاگیر تھے استاد استاد رہتا بولتے نہیں ہمارے بھی اسازہ تھے اللہ جو گزر چکے ہیں رحم فرمائے جو بہا حیات ہیں اللہ ان کی صحت و آفیت دے ایسے نہیں بولنا بے جو یقین ہے آپ پانچ کیوں بلے بیٹے اسلام کے ارکان نہیں پوچھا میں ایمان کے ارکان اب پانچ ساتھ وہاں جدہ میں دعوی سنٹر میں اصول تلاسہ کے امتحان میں ہم نے ایک سوال لکھا تھا نیچے دیئے گئے نیچے دیئے گئے ارکان میں سے اسلام کے ارکان پر ٹک لگائیے نیچے دیئے گئے ارکان میں سے اسلام کے ارکان پر ٹک لگائیے ملا کے اس میں لکھا گیا تھا پانچ اسلام کے ارکان ایمان کے چھ ارکان بعض تو سب کو ٹک لگا دیے بعض لوگ ایمان کو بڑھ گا اللہ پر ایمان یہ بھی اسلام کا رکن ہے سوال کو سمجھنا آدھا جواب ہے برحال ایمان کی بات ہو رہی ہے بھائی ایمان کے ارکان اسلام کے ارکان یہ ابیسٹڈی ہے دین کی ہماری دین کی ابیسٹڈی اسلام کا معنی اسلام کے ارکان ایمان کا معنی ایمان کے ارکان احسان دین کے مراتی میں اساس ہے بھائی یاد رکھنا چاہیے چلیے ہاتھ اٹھائیے بتائیے کہ ایمان کے چھے ارکان چھے ہیں بیٹھے ٹھیک ہے ایمان کے چھے ارکان کیا ہیں تین بتائیے آپ بہت اچھے بس اللہ پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان تین جو تین یہ نہیں بتائے مطلب ہم نہیں پوچھیں اسے وہ باقی یا بقیہ تین کیا ہیں ارکان جی نہیں نہیں بیٹے انکل انکل پیچھے بہت اچھے کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان تو ایمان کے چھے ارکان ہیں جو نصوص سے ثابت ہیں اللہ پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان تو ایمان کے چھے ارکان میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے باقی پانچ چیزوں کو مانے اور ایمان لائے اس کا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا تقدیر پر ایمان اتنا ضروری ہے اس کے بغیر ایمان مکمل یا ایمان صحیح نہیں ہوگا ایمان قبول نہیں ہوگا میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی اللہ اکبر کیا حدیث ہے دیکھیں مسلم احمد اور سلن ابو دعوت کی روایت ہے علامہ البانی رحمت اللہ نے اس حدیث کی سنت کو صحیح قرار دیا ہے علامہ ابن الدیلمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کتابیں ہیں میں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا عبی بن کعب صحابی ہیں صحابی کس کو کہتے ہیں سوالات کر سکتے ہیں نا بھئی کرنا چاہیے ہاتھ اٹھا کر صحیح جواب دیجئے صحابی کس کو کہتے ہیں پیچھے ہاتھ اٹھا جواب ہاتھ وہ اٹھا ہے بیچ میں آپ لوگ بول رہے ہیں پہلے دو ہاتھ اٹھائیں جو ایمان کی حالت میں نبی اسلام کو دیکھے ہوں اور ایمان پر فوت ہو جائیں ہاتھ اٹھائیے وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح جواب ہے ہاتھ اٹھائیے بھئی میں دہراتا ہوں جو بھائی نے کہا صحابی کا مطلب وہ شخص جو ایمان کی حالت میں نبی اسلام کو دیکھے ہوں اور ایمان کی حالت میں وہ فوت ہو گئے ہوں ہاتھ اٹھائیے وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں بلکل صحیح جواب ہے بعض یہ نہیں مولنا ہم سننے آئے ہاتھ اٹھانے نہیں ہے نہیں مولنا جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح جواب ہے وہ ہاتھ اٹھائیے نہیں اٹھانے کا مطلب آپ کے پاس دوسرا جواب ہے ہم آپ کو اٹھائیں گے پھر ہاتھ اٹھائیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا صحابی کے بارے میں ہاں اٹھائیے بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں صحابی کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کے حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کے حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی ہو کیا یہ غلط ہے ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے بھئی ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے بھئی رکھ دیجئے آپ ہاتھ اٹھائیے داہنہ ہمیشہ داہنے اٹھانا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جواب ناقص ہے نامکمل ہے اونہ والے ہیں بھئی ہاتھ اٹھائیے گو نامکمل ہے جواب جی ایمان کے حالت جو بات میں جملہ ہے موت کی حالت میں ایمان کے حالت میں بات پا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کئی صحابہ چلے گئے بعد اور انتقال لیں ان کے سامنے نبی کے سامنے وہ سامنے نہیں مولے نا ایمان کی حالت میں مولے وہ پوچھی ہوئی بھا ہے ماشاءاللہ باہیات ہیں دیکھئی بھائی آپ نہیں میں نے سنا ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نہیں کہا انہوں نے ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہے کیا بات ہے جیو اتنا جتنا مقدر میں یہ ہے ہمیں نبی بولے تو بھی اتیس زندگی رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزاکاللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے اللہ جزائے کر دے کیا نام ہے آپ کا ندیم قدیر عبدالقدیر بھائی جزاکاللہ اصل ملاقات کیوں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہونے اگر کوئی شخص نہ دیکھیں ہوں نابی نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کی حالت میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہو گئے جیسے عبداللہ بن عبی بن کیا ہو ابن ام مکتوم صحابی رسول ابن ام مکتوم نبی نہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے وہ انہوں نے کہا دیکھے انہوں نے کیا کہا نبی نے ان کو دیکھا ہو اس کو تھوڑا بدلہ دے جو لقی النبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہو تو دیکھے سے زیادہ صحیح ہیں ملاقات کیوں دیکھنے میں شرط ہے کہ نگاہ اب ابن ام مکتوم صحابی ہیں یا نہیں ہیں جو وہ پوچھتے تھے نہیں کہ مدینہ میں جو ہے بارش کے جو سے کیچڑا جاتا ہے مجھے کوئی پہنچانے والا مجھے وہ جانتے ہیں نا حدیث تو نماز کے بارے میں جو حدیث ہے تو وہ تو دیکھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیکھے کیوں کہ آنکھیں نہیں تھی کیا وہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں پھر دیکھے نہیں نا ملاقات کیوں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وسلم لقی النبی یہ زیادہ بہتہ رہے چلیے عبی بن کعب کہتے ہیں میں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملا جو کہ صحابی ہیں اور ان سے میں نے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کو لے کر کوئی چیز ہے آپ مجھے کوئی ایسی حدیث میان کر دیں کہ میں وہ سنوں اور اللہ تعالیٰ میرے دل کی یہ کیفیت کو بدل دیں میرے دل کو ٹھک کر دیں جو تقدیر کے باب میں کچھ معاملہ ہے میرے دل میں تو انہوں نے کہا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ سارے آسمان والوں کو اور سارے زمین والوں کو عذاب دے اگر اللہ تعالیٰ سارے آسمان والوں کو سارے زمین والوں کو عذاب دے تو اللہ ظالم نہیں ہوگا اللہ ظالم نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں پر رحم کر دے تو اس کی رحمت ان کے عامال سے بہتر ہوگی ان کے لئے آگے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو احد پہاڑ دیکھیں وہ لوگ جو مدینہ گئے مدینہ کا مشہور پہاڑ احد پہاڑ آج بھی ہے بہت بڑا پہاڑ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں ذکر بھی ہے مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتا تھا بہرحال احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا گل اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اللہ اس وقت تک تمہارے اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لالو احد پہاڑ کے برابر سونا تنہوں کا سونا ہوگا خرچ کر دو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک حتیٰ تؤمن بالقدر کہ تقدیر پر تمہارا ایمان نہ ہو اور جان لو اس بات کو تم اچھی طریقے سے جو چیز تمہیں ملی ہے جو چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے جو پہنچی ہے تمہارے پاس وہ تم سے چھوک کر جانے والی نہیں تھی اور جو چیز چھوک گئی چھوڑ گئی نہیں ملی وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی اور اگر اگر تمہاری موت اس کے علاوہ ہو گئی مطلب اس تقیدے پر اس ایمان پر تمہاری موت نہیں ہوئی جو ابھی میں نے بیان کیا ہے کہتے ہیں اُبی رضی اللہ عنہ اگر اس چیز پر تمہاری موت نہیں ہوگی تو تم جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ گی سمجھ میں ہی بات واقعہ ابن الدہلے میں رحمت اللہ علیہ اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا کہ میرے نفس میں میرے دل میں تقدیر کو لے کر کچھ شبہات ہیں آپ کو یہ ایسی حدیث بیان فرما دیں کہ جو سن کر میرا یہ شبہہ ختم ہو جائے میرا دل ٹھیک ہو جائے تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ اگر اللہ عذاب دے تو یہ اس کا انصاف ہوگا رحم کرے تو اللہ کی رحمت آسمان زمین بالوں کے لیے ان کے عمال سے بہتر ہوگی وہ حد پہاڑ کے برابر سونا خرش کر دو اگر ایمان نہ ہو تقدیر پر تو اللہ عز و جل تمہارے اس پہاڑ کے برابر سونا خرش کرنے کو قبول نہیں کرے گا اور یہ بات اچھی طریقے سے جان لینا جو چیز ملی ہے حاصل ہوئی ہے نعمت ملی ہے خیر ملا ہے دولت ملی ہے جو بھی ملی یہ چیز فلائٹ ملی ٹرین ملی بس مل گئی ساری ماں اصابہ کا جو چیز مل گئی حاصل ہو گئی وہ تم سے چھوٹ کر چوک کر جانے والی نہیں تھی اور جو چیز چلے گئی تم تین گھنڈہ پہلے جا کے بیٹھے تھے ائرپورٹ پر فلائٹ میس ہو گئی ریلویس ٹیشن پر پہنچے تھے چھلی گئی تم نے پورا انتظام کر دیا تھا مال کو حاصل کرنے کا لیکن مال نہیں ملا اسباب اپنا لیے تھے لیکن مال نہیں ملا چیز نہیں ملی آپ نے سہت کے لیے پورا مندوز کر لیا تھا لیکن سہت باقی نہیں رہی وغیرہ وغیرہ جو چیز چلے گئی جو چیز نہیں ملی جو چیز حاصل نہیں ہوئی وہ تم سے تم کو ملنے والی بھی نہیں تھی اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ایمان اور عقیدے کے بغیر اگر موت ہوگی تو جہنم کی آگ میں داخل ہوگی یہ سن کر وہ کیا کیے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جو دوسرے صحابی ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا کہ میرے دل میں کچھ ہے کچھ فرما دیجئے انہوں نے بھی یہی بات بیان فرمائی انہوں نے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہی بات بیان فرمائی جو ابھی آپ نے سنی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت پھر کہتے ہیں میں حدیفہ کے پاس گیا تیسرے صحابی حدیفہ بن يمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا انہوں نے بھی یہی بات بیان فرمائی انہوں نے بھی یہی بات مجھے بیان فرمائی اس کے بعد میں زید بن ثابت چهتے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جو ابھی آپ نے سنا معلوم ہوا اس میں کئی مسائل سب سے بڑی چیز کے تقدیر پر واجب ہے اور جو لکھا ہے وہ ہوگا جو لکھا ہے وہ ہوگا میں نے اس حدیث کو پڑھا ایک آیت کے بعد انشرا سورہ انشرا لم نشرح لکا صدرک مشہور سورہ ہے بچے بچہ یاد کیا ہوا ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا بے شک مشکل کے ساتھ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ بے شک مشکل کے ساتھ کیا معلوم ہوا مشکل کے ساتھ مشکل نہیں ہے دیکھیں ایک ہے عُسْر ایک ہے یُسْر اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرَا عُسْر کس کو کہتے ہیں پریشانی مصیبت آفت تنگ دستی پرابلم ٹینشنز ٹھیک ہے مصیبت عُسْر کہتے ہیں تنگ دستی مشکل پریشانی مصیبت یہ مشکل عُسْر ہے یُسْر کیا کہتے ہیں آسانی راحت نعمت اللہ اللہ جو سچا ہے اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ اُسْرَا خوشخبر یہ اس میں کہ اُسْر ہمیشہ کے لئے نہیں رہتا ہے تنگی پریشانی مصیبت بیماری آفت یہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے اس کے ساتھ ایک چیز جڑی بھی ہے یُسْر آسانی پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی پریشانی کے ساتھ پریشانی نہیں ہے پریشانی کے ساتھ آسانی ہے تنگ دستی کے بعد کشادگی ہے تکلیف کے بعد تکلیف کے ساتھ معل عُسْرِ اُسْرہ تکلیف کے ساتھ راحت ہے یہ خوشخبری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اُتری اللہ ابن کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں اُسْرہ اُسْرہ جب مشرقین مکہ نے نبی پر الزام لگایا کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہیں رسول ہیں اللہ کی بات بتاتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے میں پیغمبر ہوں ان کی حالت دیکھو ان کی تنگ دستی ان کی پریشانیاں ان کی مصیبتیں ان کی پرسنل صدرک وہاں سے معاملہ وَوَضَعْنَا اَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ضَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ فَإِنَّمَا لُسْرِ اللہ نے خوشخبری سنائی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور آپ دیکھیں یہ سورہ مکی ہے مکہ مکرمہ میں اس کا نصول ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے لوگوں کو جو مانگتے تھے جو کچھ ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے پریشانیاں ختم ہوئیں وہ مشکل دور یا مکی دور تھا وہ ختم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہتے ہیں آسانیاں آئیں بعد میں تو یہ قائدہ کلیہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کی زندگی میں مصیبت ہے یہ مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی اس مصیبت کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے راحت کا اندھیرہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ راحت کا اندھیرہ چھٹ کر دن کا اجالہ آئے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے بلکہ اس سے پہلے سوال سے پہلے ایک حالت عسر کی ہوتی ہے یعنی تنگی پریشانی کی حالت ایک حالت یسر کی ہوتی ہے ایمان والا عسر کی حالت میں تنگی کی حالت میں مصیبت پریشانی کی حالت میں کیا کرے نمبر دو عسر آئے آسانی آئے راحت آئے پریشانیاں ختم ہو جائیں اس وقت ایمان والا کیا کرے یہ بہت ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ عسر ہو یا یسر ہو تنگی ہو یا کشادگی ہو تکلیف ہو یا راحت ہو بیماری ہو یا سہتیابی ہو سب مقدر ہے سب مقدر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اسی لئے شروع میں یہ بتایا حدیثہ یہ ایمان کے بارے میں پوچھا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکھ رہا ہے کہ آپ تقدیر پر ایمان لائیں اور تقدیر پر ایمان لانے کے لیے چار چیزوں پر آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے جس کو علماء اکرام نے تقدیر کے مراتب ذکر کیے ہیں تقدیر پر ایمان کے مراتب لیولز ہیں چار جب تک ہمارا ایمان چار چیزوں پر نہیں ہوگا تقدیر پر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا کیا ہیں چار چیزیں آسان نمبر ایک اللہ کے علمِ ازلی پر ایمان لانا کہ اللہ کو سب پہلے شمال ہو جو ہو گیا وہ بھی معلوم جو نہیں ہوا وہ بھی معلوم جو نہیں ہوا ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی معلوم سب معلوم ہم کو جو ہوا ہم کو جو ہوا وہ معلوم جو نہیں ہوا نہیں معلوم اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی نہیں معلوم سمجھ میں آری بات اللہ کے علمِ ازلی پر ایمان اللہ تعالی ہر چیز کو جملتاً و تفصیلاً جانتا ہے ہمارے ماضی کو ہمارے حال کو ہمارے مستقبل کو بلکہ ایک سوال ہے اللہ جزائے خیر دے ورما اکرام شیخ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ عنہ نے اپنی عقیدی کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے علیم اس کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے علم تو اللہ کا علم مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ہوا ایسا نہیں ہے مخلوق نہیں تھی اللہ نے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا تب بھی وہ علیم تھا عالم تھا صفت تھی اس کی علم مخلوق کو پیدا کیا تب بھی علم اس کی صفت ہے مخلوق ختم ہو جائے گی قیامت کے دن تب بھی اس کی صفت باقی رہے گی یہ بات زیادہ ذہن میں رکھے ہیں اللہ پہلے بھی سمی تھا مخلوق پیدا ہونے سے پہلے سمی علیم بصیر سننے والا جاننے والا دیکھنے والا مخلوق سے پہلے بھی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بھی مخلوق ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے اسی میں سے ایک صفت ہے علم اللہ کا علم یہ ازلی ہے مطلب شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا ہمارا علم شروع سے ہے وہ بولتے ہیں نا اممہ کے پیٹ سے جو عالم من کے پیدا ہوئے کیا بولتے ہیں نا ہمارا علم کیا کہتے ہیں اس کو مقتصب ہے سیکھا جاتا ہے علم سیکھنے سے آسنے ہوتا ہے ہم مالے گوں گے مثال کے طور پر میں محمدی ہوں یاسر الجابری یاسر الجابری پتہ نہیں کہاں پڑھ کے نکلا ہے بھی تھوڑا تعریف میں بتا دیں میں محمدی ہوں پھر مدنی ہوں میں تعریف بتا دیں انٹریکشن بس میں مالے گوں کا فارغ ہوں یہ میرے شیخ حمجد جو ہے یہ جانتے ہیں یہ ہمارے جونئر ہیں ہم ان کے سینئر ہیں صرف مدرسے میں پاقی تقویم عمل میں انشاءاللہ یہ ہم سے آگئی ہوں گے یقینا آپ سب آگے ہوں گے تو ہوتا ہے کیا ہے علم ہم مالے گوں نہیں گئے تھے ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا قال اللہ قال رسول کو کچھ بھی نہیں مالو مالے گوں گے جامع محمد یا منصورہ میں پڑے اس کے بعد اللہ نے توفیق دی جامع اسلام یا مدینہ آگئے وہاں پڑے تو علم ملا تھوڑا کنچم تھوڑا سا تو علم حاصل کیا جاتا ہے آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ مدارس جائیں گے یہ اہل العین کی صحبت میں ان کے دروس میں جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں شیخ فضلت الشیخ عبوز زمیر حفیظہ اللہ جیسے علم دین یہاں کے ایک بڑے زبردست علم دین ہے جو اسے دنیا مستفید ہو رہی ہے آپ تو آپ ہیں تو گھر والا مسئلہ نہ ہو بھائی علم دین ہے ماشاءاللہ ان سے دنیا مستفید ہو رہی ہے تو آپ بھی استفادہ کریں تو اس سے جو علماء اکرام ہیں جو باوثوق ہیں جنہوں نے اسازہ سے علم حاصل کیا ہے تو یہ علم حاصل کیا گیا ہے آپ ان کی صحبت میں رہیں گے کیونکہ فضلت الشیخ عبوز زمیر حفیظہ اللہ یہاں ہیں اللہ جزائے خیر دے ان کو اللہ صحت و آفیت سے رکھیں ان کے علم سے مزید آپ تمام کو مستفید ہونے کی اور باقی ہم سب کو بھی مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے تو علم حاصل کیا جاتا ہے لیکن اللہ کا علم ایسے نہیں ہے اچھا ہمارا علم بات آگئی یاد رکھے چلے گا نا فائدہ والی باتیں سمجھ میں آتی ہے نا چیزیں علم اللہ کے جتنے صفات ہیں وہ کمال کے ہیں نقص نقص اور عیب نہیں اللہ کی صفات میں مطلب ہمارا علم کبھی کبھی آیت بھول جاتے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب کو حفظ کیا ہے نا انہوں نے تو علم ہے کبھی حدیث بھول جاتے ہیں علم صاحب آپ نے دیکھا تراویم میں دیکھو گا کبھی ان کو لقمہ دینا پڑتا ہے پیشے سے حالانکہ حافظ قرآن ہے علم الدین ہے کبھی کوئی آیت غلط پڑھ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں آیت حدیث بھول جاتے ہیں کبھی کوئی کسی چیز کا نام بھول جاتے ہیں یہ نقص ہے ایک بات دوسری چیز ہماری موت کے ساتھ ہمارا علم چلا جائے گا جو ہم نے پھیلایا ہے وہ رہے گا اللہ کا علم ایسا نہیں ہے علم ازلی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور کسی سے سکھاوا نہیں ہے اللہ کا خود علم ہے وہ علم ازلی تو تقدیر پر ایمان لانے کے اللہ کے علم پر ایمان لانا نمبر دو اللہ کی کتابت پر ایمان اللہ نے ہر چیز کو لکھوا دیا ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے نبی علیہ السلام ورماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ عز و جل کتب مقادیر الخلائق قبل ایخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ بے شک اللہ عز و جل نے ساری مخلوق کی تقدیروں کو ساری مخلوق آپ کی میری جنوں کی پرندوں کی حیوانات کی جانوروں کی سب کی تقدیریں اللہ عز و جل نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی حدیثوں میں ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اس کے بعد کہا کہ لکھ قلم نے کہا کہ کیا لکھوں اللہ نے فرمایا اکتب ماہ ہوا کائن اللہ یوم القیامہ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والی چیز ہے تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ نے لکھوا دی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تقدیر کا درس زیرہ تھے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ درس زیرہ تھے تو ایک آدمی ایسا بیٹھے ہوا تھا بیٹھتے ہیں نا خیر و شر پریشانیہ مصیبتیں سب لکھی ہوئی ہیں انسان ہاتھ اٹھاتا ہے انسان ہاتھ نیچے رکھتا ہے انسان باتیں کرتا ہے انسان عمال انجام دیتا ہے ہر چیز مقدر ہے لکھی ہوئی ہے تقدیر پر ایمان واجب ہے اللہ نے ہر چیز لکھوا دی ہے اس کے بعد مشیعت اللہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے رب العالمین تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نمبر چار چار چیزیں میں نے بتا ہی ہے کس چیز کی تقدیر کے مراتب تقدیر پر ایمان لانے کے لیے چار چیزوں پر ایمان لانے ضروری نمبر ایک اللہ کے علم پر اللہ کو سب معلوم ہیں نمبر دور لکھوا لیا ہے اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے ایسے نہیں یہاں لکھا ہوا ہے ایسے نہیں ایدھر ہے بھائی یہ اشارہ پتا نے کہاں سے آیا ان کا نمبر امبر ہو تو ملاقات کر لیں یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کسی حدیث میں آپ نے پڑھا کسی صحابی کا قول کسی تعبی کا قول کسی شیخ نے جو معتبر مشایخ ہیں اہل العلم ہے ان میں سے کسی نے کہا ہر ایک کی تقدیر اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے ایسے بولا کسی نے نہیں بولا ہاں برادرز سسٹرز بولیں تو وہ الگ مسئلہ ہے اہل العلم میں سے کسی نے کہا ہے نہیں کہا یہ تو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لوحہ محفوظ میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ہر چیز ہماری پریشانیاں لکھی اللہ نے لکھا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ نے جو اللہ چاہتا ہے وہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور چہتی چیز تخلیق اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے عمال کو بھی پیدا کیا ہے تو میرے بھائی میں نے اس لیے بیان کیا کہ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں کیسی پریشانیاں کسی کو بیماری ہے جاتی نہیں ہے عسر ہے کسی کی تنگدستی ہے مالی پریشانی ہے فیننشل پروبلمز کسی کے جھگڑے ہیں آپسی خاندانی مسائل ٹھیک ہے مالی مسائل گھرے لو مسائل خاندانی گھرے لو مالی سہت کو لے کر مسائل معاشرتی مسائل سوسائیٹی معاشرتی سیاسی مسائل ساب مقدر ہے یا نہیں ہے مقدر ہے تقدیر میں ہے اسی لیے وہ چیز ہوئی ہے تو یہ عسر ہے اچھا یہاں ایک بات یہ جو حالت ہے یہ یہ جو تنگی پریشانی ہوتی ہے یہ کبھی مختصر ہوتی ہے کبھی متول ہوتی ہے کبھی کچھ لمحے کے لیے ہوتی ہے کبھی کچھ لمحات کے لیے ہوتی ہے ایک دن آتی ہے مسیبت چلے جاتی ہے کبھی کئی روز تک مسیبت رہتی ہے کبھی مہینوں تک مسیبت جاتی نہیں ہے کبھی سالوں برسوں مسیبت رہتی ہے صحیح ہے نا یہ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات کبھی آپ دیکھیں ہوں گے ایک دن پریشانی آئی جیسے پیر کا دن تھا پریشانی آئی منگلوار آیا تو پریشانی ختم ہو گئی کبھی کچھ گھنٹے پریشانی آگئے کبھی کچھ ایام آپ کی زندگی میں پریشانی آئی کبھی مہینوں پریشانی رہی کبھی دو تین سال پر گزرے ارے وہ دو سال ہمارے بہت مشکل سے گزرے اور کورونا بھی دیکھی آیا تھا نا وہ بھی ایک پریشانی کہتی کتنے سال تھا بھئی وہ تین سال وہ بھی پریشانی تھی تو مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانی ہوتی ہے اللہ نے جیسے مقدر کیا اتنی رہے گی وہ پریشانی تو اب سوال یہ ہے میں اور آپ جو اللہ پر آخرت پر تقدیر پر اور باقی ارکان پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس حالت میں کیا کریں وہ سنیے نمبر ایک جب مشکل ہو پریشانی ہو سب سے پہلے ہمارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے ہمارا ایمان قوی ہونا چاہیے مصیبت میں ایمان قوی کیسے بھائی مصیبت میں ایمان قوی ایسے ہے کہ یہ مصیبت جو میری زندگی میں آ چکی ہے جیسے بیمار ہو گئے پیسہ چوری ہو گیا لٹ گیا کسی عزیز کی فوت ہو گئی ٹھیک ہے اس وقت ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط کہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی یہ میرے مقدر میں تھی یہ چیز صحیح ہے نا بھئی جو لکھا ہوا اسی لئے ہوا نا میں نے حدیث ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کو پڑھ کر سنائیں ابو دعوت کی روایت مصرح احمد کی جو چیز پہنچ چکی ہے بیماری آ گئی ہے یہ جانے والی نہیں تھا لانس ہوا ہے نقصان ہوا ہے خسارہ گھٹا ہوا ہے یہ ختم ہونے یہ فائدہ والی چیز یہ آنے والی چیز تھی یہ گھٹا جانے والا نہیں تھا یہ نقصان جانے والا نہیں یہ آنے والا تھا آ گیا جو چیز آنی ہے وہ آئے گی اللہ نے مقدر ہمارا ایمان قوی ہونا چھی پریشان نہ ہو آدمی یہ کیا ہو گیا میں بیمار کس سے ہو گیا میرا پیسہ کسا لٹ گیا نہیں ایمان کو مضبوط کریں کہ مقدر ہے یہ یہ مقدر ہے اچھا مصیبت آنے سے پہلے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت آ رہی ہے کل کیا ہوگا میری اور آپ کی زندگی میں معلوم تو میں کیا ایسے کام کروں جس سے مصیبت آئیں جس کو اردو میں آ بیل مجھے مار ویسے کام نہیں کرنا چاہیے پہر پہ کلالی نہیں مارنا چاہیے کرنا کیا بھر اللہ تعالی نے دنیا میں فائدہ کو حاصل کرنے کے سن رہے ہیں سو رہے ہیں سونا نہیں اٹھا دیتے ہم سیدھا اٹھا کے سوال پوچھتے کہ پہلی حدیث کونسی تھی پہلی آیت کونسی تھی میں نہیں سو رہا آپ بھی کوئی سویا نہیں میں بتا رہا ہوں ایسا وہ آنکھ بند کسی کے نظر تو نہیں آنکھ بند ہوتے ہیں ہماری زبان کھلے گی زبان کھلے گی ملتب اٹھائیں گے بولیں گے ذرا سنائیے ابھی کیا بولے تھے کیونکہ سونے کے لیے نہیں بٹھایا گیا نا بھئی ظاہر ہے یہاں چلیے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ میں اور آپ ایسے کام کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو ایسے کام کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو احرس علامہ ینفعوک حدیث ہے نبی سلم کی احرس علامہ ینفعوک نفع دیکھئے دنیا میں نفع کے حاصل کرنے کے فائدہ جس پیسہ چاہیے پیسہ کمانے کے ذریعے ہیں یا نہیں ہیں صحت کا خیال رکھنے کے ڈاکٹرز ہیلتھ ہے نا بتاتے ہیں بھئی پھل کھائیے وقت پر کھائیے زیادہ مت کھائیے کھانے کے بعد چلیے وغیرہ وغیرہ وقت پر سو جائیے یہاں تک مت کھائیے اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیے خود کا پیٹ سمجھ کے کھائیے کوٹ مت سمجھئے اس کو ڈالتے جائیے وغیرہ بتاتے ہیں تو یہ فائدے کے اسباب ہیں نقصان سے بچنے کے لیے بھی اسباب ہیں گرمی ہوئی تو ایسی کیوں کھولے ابھی تھوڑے دن پہ لئے گرمی شروع ہو گئی تھی تو ایسی یہاں کھولے گئی تو نقصان سے بچنے کے طریقے بھی ہیں نو بھئی اللہ نے اسباب رکھے ہیں دنیا میں فائدے کو حاصل کرنے کے بھی اسباب نقصان سے تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اپنی صحت کا اپنے بچوں کا اپنے گھر کا مال کمائیے محنت کیجئے جستجو کیجئے جدو جاہت کیجئے حلال راستے پہ چلئے لیکن اس کے باوجود اگر پریشانی آ جائے مصیبت آ گئی تو پھر کیا کرنا اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوتا اگر میں وہاں نہیں جاتا تو میرا Penint میں کیوں گیا پونے پونے بولتے ہیں یہ بھی پونے ہیں میں ادھر کیوں گیا اس روڈ پر ٹذافک بہت تھی وہاں میں نہیں جاتا تو میری گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تھا میں گیا اس لیے ہوا اگر میں نہیں جاتا تو نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ اگر میں پھل زیادہ نہیں کھاتا یا گوش زیادہ نہیں کھاتا تو بدحض بھی نہیں ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ نہیں بھائی اگر مگر نہیں بولیں آپ نے دعوت نہیں تھی مسئیبت کو آگئی مسئیبت آپ نے بچنے کی کوشش کی جتن کی یا محنت کی تو آپ کو کرنا کیا ہے نبی علیہ السلام فرمائے قدر اللہ وما شاء فعل اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا تو یہ بات ذہن میں رکھیں ایمان ہمارا ہو پہلی چیز جو مشکل آگئی ہے لکھی ہوئی تھی وہ چیز آگئی ہے میں نے کیا نہیں ہے لیکن آگئی ہے وہ مسئیبت تو ہمارا ایمان ہو نمبر ایک نمبر دو صبر کریں کیا کریں صبر بہت ضروری ہے آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا جب ان کی زندگی میں مسئیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں مسئیبت کی دعا کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم ساب اللہ کے ہیں مطلب اللہ کے بندے ہیں اس کی مخلوق ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم سب لوٹ کر اسی کے پاس جانے والے ہیں صبر ضروری ہے کہتے ہیں الصبر عند الصدمت الاولى پہلا جھٹکا لگتا ہے نا پہلی پریشانی خبر آتی ہے کہ بھئی آپ کے والس صاحب فوت ہو گیا آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا آپ کے شوہر فوت ہو گیا آپ کا بچہ سکول میں فوت ہو گیا آپ کی دکان کو آگ لگ گئی آپ کا کاروبار لڑ گیا صبر جیسے الصبر عند الصدمت الاولى صبر بہت ضروری ہے اور صبر کی تین قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم ہے الصبر على اقدار اللہ اللہ کی تقدیر میں جو مصیبت تھی جس کو خیر ہی و شر ہی نا شر کا مطلب ہوئی ہے مصیبت پریشانیاں یہ لکھے ہوئی تھی ہماری زندگی میں آگئی تو ہم صبر کریں گے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اور صبر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا اللہ کی معیت خاصہ ہوگی لوگ گھروں میں تغرے بنا کر لگاتے ہیں کیا ان اللہ لکھا ہوا ہے ان اللہ شوہر میں بھی نہیں ہے بیوی میں بھی نہیں ہے پچھوں میں بھی نہیں ہے لکھا ہوا ہے خالقہ یہ کیا ہے بھئی صحابہ رضی اللہ عنہ نجمہ کی زندگی میں پریشانیاں لکھے لگاتے تھے نہیں عمل کرتے تھے یہ آئے تھے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ارے بھئی یہ پریکٹیکل آئی بھائی آپ کو عملی شامہ پہنانا ہے مطلب صبر کرنا ہے زندگی میں جب بھی پریشانیاں یہ مصیباتیں آئیں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنائی مومن کے بارے میں کیا فرمایا جب زندگی میں پریشانیاں مضیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے صبر صبر کرنے کا فائدہ ہوگا اللہ کی معیتیں خاصتہ ہوگی اللہ عجر دے گا کامیابی ملے گی نبی علیہ السلام ورماتے ہیں وعلم انن نصر معا صبر وعلم انن نصر معا صبر جان لو اس بات کو اچھی طریقے سے کامیابی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی ہو سمجھ رہے نا یا نہیں کامیاب ہو ہم زندگی میں ہمارا ملک کامیابی کی طرف چلے سمجھ رہے نا کامیابی ہو ترقی ہو صبر کیجئے صبر کے دامن حد سے جانے مت دیجئے ایک حقیقت ہے کہ کامیابی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ جتنا صبر کریں گے اتنا کامیاب ہوں گی وعلم انن نصر معا صبر صبر ضروری ہے مسئیبتوں پر پریشانیوں پر آفت ہو اللہ تعالیٰ آزمانہ چاہتا ہے یا آپ کے گناہوں کا جو ہے وہ سبب ہے کفارہ بنے گی وہ چیز آپ جو صبر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا مومن کی زندگی میں پریشانیاں آتے رہتی ہیں آتے رہتی ہیں صبر کرتا رہتا ہے سنیں نے حدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا مومن کی زندگی میں آزمائشیں پریشانیاں آفتیں مسئیبتیں آتے رہتی ہیں آتے رہتی ہیں وہ صبر ایمان اور صبر کے ساتھ زندگی ادارتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر چلنے لگتا ہے اس پر کوئی خطیہ نہیں اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتا ہے جو گناہ جھڑ جاتے ہیں لہٰذا صبر ضروری ہے اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنا صبر کریں آپ دیکھئے ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمارے لئے عصوِ حسنہ ہیں پریشانی آئیں مسئیبتیں آئیں آپ دیکھئے جیسے آپ نے دعوت کا آغاز کیا آپ نے کلمہ توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اس لئے اللہ نے کیا فرمایا اِنَّمَعَلُوا سَرِيُسْرَا پریشانی کے بعد عصانی ہے نبی صبح کی زندگی میں کتنی پریشانی آئیں آپ جانتے ہیں مکہ کی دور کو پڑھ کے دیکھئے آپ دیکھئے کہ مکہ کے حالات اس وقت کیسے تھے جب نبی علیہ السلام بحیثیت دائی اٹھے اور اپنی دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا کیسے کیسے ستایا گیا کیسے کیسے پریشان کیا گیا کتنی تحمتیں لگائی گئیں کتنے الزام لگائے گئے اور آپ کی دعوت کو رکنے کی کیسی کوششیں کی گئیں کیسا کیسا ظلم ہوا آپ پر آپ کے متبعین صحابہ رضی اللہ عنہ جمعین پر لیکن صبر کیا ان لوگوں نے کامیابی ملی نہیں ملی مکہ فتح ہوا نہیں ہوا بعد میں وہی مکہ جہاں جو ہے ستایا گیا پریشان کیا گیا ترہ ترہ سے ظلم ڈھائے گئے یہ عسر کی حالت تھی لیکن یسر ایسا آیا فاتحان انداز میں ربی علیہ السلام داخل ہوئے اور وہ جو بڑے بڑے سردان جنہوں نے ستایا تھا پریشان کیا تھا ظلم ڈھائے تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا ہمارے بارے میں لیکن وہ رحمت للعالمین تھے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ذہبو فانتھ مطلقا آپ کو کوئی ایک سال ستائے اس کے بعد ڈنڈا ہاتھ میں آئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے آپ بوٹی بوٹی اس کے ماریں گے خوب ایک ایک ہڈی کو ماریں گے اس کی آپ بولے ایک سال ستایا مجھے یہ آدمی کے پاس جب پاور آ جاتا ہے تو اس کا میسیوس کرتا ہے آدمی بدلے لینے میں انسان پیچھے نہیں ہٹتا ہے اللہ اکبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں انجاہے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمومت ہے چھوٹی چھوٹی جیوزوں میں لڑ لیتے ہیں بدلے لیتے ہیں ایک دوسروں سے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں پریشان ہو جاتے ہیں ایمان کمزور ہونے لگتا ہے اللہ کے بارے میں جو ایمان ڈگمگانے لگتا ہے بدزنی کا شکار ہوتا ہے یہ کیا کیا اللہ نے نہیں میرے بھائی صبر کا دامن ہاں سے جائیں اور کشادگی ہو دل میں فسط قلبی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا نہیں کیا وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے صحابہ انتظار میں ہیں حکم دینے تھے گردن کے نیچے ہوں گے پورے تھے لیکن کیا فرمایا ادھبو جو فانتو متلقا تم سب آزاد ہوں معاف کر دیا نہیں کر دیا معاف کر دیا یہ تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے ہم خوب صبر کریں کیونکہ صبر کے ساتھ انشاءاللہ کامیہ بھی ہوگی اور جب ایمان ہوگا صبر ہوگا تو پھر کیا ہوگا زبان سے اللہ کا شکر ہوگا اللہ کی تعریف ہوگی شکر ہے اللہ کی تعریف ہوگی برائی نہیں بیان کریں گے ہم شکوے شکایتیں نہیں کریں گے جیسے میں نماز کا پابن سوچتا ہے آدمی بیٹھ کر میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا رمضان کے روزے پیر جمرات کے نفل روزے صبح کے اسکار شام کے اسکار روزانہ تلاوت رشتہ داروں کا بھی خیال کرتا ہوں پڑوسیوں کا بھی خیال کرتا ہوں اللہ نے میرے زندگی میں یہ کیا پریشانی لا دی شیطان اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے بارے میں بدگمانی حسن عدد ضروری ہے مجھے آپ بتائیے رحمان سے رحمت کی امید کریں گے یا نہیں اچھے سے اچھے کی امید کریں گے برائی کی ایک انسان اچھا ہو تو اس سے کیا امید کریں گے آپ اچھائی ایک انسان رحم دلے اس سے کیا امید کریں گے آپ کہ یہ رحم کرے گا ایک انسان آپ کا ساتھ دینے والا ہے تو آپ اس سے کیا امید کریں گے چھوڑ کر بھانگ جائے گا آپ کو اللہ عز و جل جس کی ذات جیسے کسی کی ذات نہیں ہے جس کے اسماؤں صفات میں طرح کیسی کی صفات نہیں ہے اس سے کیا امید رکھیں گے ہم اچھی یا بری وہ سب سے اچھا ہے اس سے اچھا کوئی نہیں ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ سمیح ہے وہ قادر علا کل لشی ہے لہذا اس سے امید ہماری قوی ہونی چاہیے رحمان سے رحمت کی امید سمیح سے دعاوں کے سننے کی امید علیم سے ہمارے حالات کو وہ جانتا ہے باخبر ہے قدیر سے اس بات کی امید کے وہ اپنی قدرت کے کرش میں دکھائے گا اور ہماری پریشانیوں دور کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے اللہ کے سیوہ جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے پریشانیوں کو ہٹانے والا کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا مشکل کشا حاجت رواء بند نواز صرف اللہ رب العالمین ہے لہذا مشکلوں کو وہ دور کرے گا ہمارا ایمان قوی ہو ہم صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے بدگمانی کا شکار نہ ہو اور تیسری چیز پہلی چیز میں نے بتایا مشکل عسر کے حالت میں ایمان کو مضبوط کرنا کمزور ہونے نہیں دینا شیطان کو اپنے اوپر غالب ہو کر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا اللہ سے دور نہیں ہونا برا نہیں سوچنا اللہ کے بارے میں کیونکہ حدیث قدسی ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے آنا عند ونی عبدی بھی میں میرے بندے کے گمان کے اعتبار سے ہوتا ہوں میرا بندہ میرے بارے میں کیسے سوچتا ہے کیا گمان کرتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ کرتا ہوں آپ اچھا کریں اللہ اچھا کرے گا آپ خیر کی امید رکھیں اللہ عز و جل خیر کرے گا آپ مسئیبتوں کے تلنے دور ہونے کی امید رکھیں اللہ ضرور آپ کی مسئیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرے گا نمبر ایک نمبر دو ہم نے بتایا صبر نمبر تیسری چیز دعائیں آپ دیکھئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب پریشانی آئیں تو نبی علیہ السلام نے کیا کی اللہ کو پکارا نہیں پکارا سور فاتحہ میں ہم کیا کہتے ایاکا نعبدو ایاکا مدد مانگتے ہیں اللہ سے پریشانی ہیں جب جب آئیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے آپ کی سنتِ طیبہ کیا ہے اللہ کے حضور گر جانا سجدوں میں پڑ جانا نماز پڑھنا اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مدد مانگنا یا اللہ پریشانیاں مصیبتیں آئیں ہوئی ہیں تیرے سوا کوئی دونے کے چکہ غزوِ بدر کا واقعہ دیکھئے رمضان میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی رمضان کو پانے والا بنائیں رجب کا مینہ چل رہا ہے ایک دعا لوگوں میں مشہور ہے بالو سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہے کیا ہے اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت دے اور رمضان پانے والا ہمیں بنا دے ایسی کوئی دعا نہیں ہے حدیث سے ثابت یہ رجب ہے جو ختم ہونے والا ہے پندرہ رجب ہے آج یہ حرمت والا مہینہ ہے بڑی حرمت ہے اس کی برحال یہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس کے بعد شابانہ آ رہا ہے اس کے بعد رمضان میں جنگ ہوئی اللہ اکبر غصوِ بدر مشہور نبی علیہ السلام پریشان پورا کفر جمع ہو گیا مٹانے کے لئے ختم کرنے کے لئے ایک بڑی آفت آگئی عمت پر ایک بڑی مسیبت آگئی تین سو تیرہ تین سو بارہ تھے کیا کیا کس سے مدد مانگی مسیبت ہاتھ اٹھائے بھی اللہ سے اب وہ کہت واقعہ جانتے ہیں نا سب اللہ سے مدد مانگی کیوں کیونکہ وہ قوی ہے وہ قادر ہے آپ کا ایمان ہے کہ اللہ قوی ہے جی ہاں تو پھر آپ اللہ سے دعا کیجئے کیا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ آپ کی پریشانی بھائی پریشانی ہماری نظر میں بہت بڑی ہے اللہ کی نظر میں کوئی چیز بڑی اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر دے تو کیا کہتا ہے کن ہو جاتی ہے آئیے پڑھ کے دیکھئے قرآن پیغمبروں کے بعد نوہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سلمان علیہ السلام بہت سارے پیغمبروں کے واقعات قرآن میں موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کی زندگیوں میں پریشانی آئی ہیں نہیں آئی بولیے بھائی کیا کیے ایمان کمزور کر لیے اپنا اللہ سے مدد مانگے یا نہیں امید رکھے اللہ کی ذات سے یا نہیں حسن ظن رکھے یا نہیں رکھے اللہ کی ذات اللہ نے مدد کی یا نہیں کی سمندروں میں راستے بنا دیئے بھائی اِنَّا لَمُدْرَقُونَ ادھر کہا قوم نے کسی پریشانی دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لئے قابل عبرت ہے موسیٰ علیہ السلام فیرون معلوم ہے نا پورا واقعہ فیرون کتنے سال ستا رہا تھا قید میں رکھا ہوا تھا ظلم کرتا تھا طرح طرح سے ظلم کرتا تھا اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نکالو رات میں نکلے سمندر کی طرف پہنچے تو اس کو معلوم ہوا یہ لوگ گئے وہ بھی پوری غصے میں غید و غضب کا شکار وہ پورے جلال میں آیا پکڑ کر مارنے کے لئے دیکھو پیچھے سے وہ آ رہا ہے یہ لوگ نکلے کہاں تک پہنچے سامنے کیا ہے سمندر میں رستہ رہتا یا پانی رہتا پانی لوگ دیکھئے یہ کیا اس سے بھاگے اس پریشانی سے سامنے بڑی پریشانی آپ کہنے آئیں گے ڈوب جائیں گے وہ پیچھے دیکھے آ رہا ہے پکڑ رہا ہے دیکھئے سبحان اللہ ایمان کی کیفہ دیکھئے نبی کا ایمان میں نے کہا ایمان تفاوت ہوتا ہے قوم نے کہا بے شک ہم پکڑے جائیں گے آ رہا ہے دیکھو پھر پیچھے سے نبی موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کیا کہا کلا کیا بات ہے میں کہا ایسا ایمان ہوئے ایمان کیسا قوی ہوتا ہے دیکھیں اللہ کے وعدوں پر یقین حسن ظل اللہ کی ذات پر قوم نے کہا بے شک ہم پکڑے جائیں گے کیوں راستہ نہیں ہے نا سامنے وہ پیچھے سے آ رہا ہے پوری اپنی فوج کو لے کر اب کہا جائیں گے ہم پانی میں جائیں گے قوم نے کیا کہا بولیے بھائی پکڑے جائیں گے یا نہیں کیوں کیونکہ نظر یہی آ رہا ہے نظر یہی آ رہا ہے اللہ اکبر نبی نے کیا کہا قالک اللہ ہرگز نہیں کیا مطلب ہرگز نہیں ہرگز پکڑے کیسے نہیں پکڑے جائیں گے ہوئے ہرگز اِنَّ مَعِيَ رَبِّ سیادی بے شک میرا رب میرے وہ راستہ دکھائے گا اللہ ساتھ ہے جی اللہ کی معیت ہو پکڑے نہیں جاتا آدمی مسئیبتیں ٹل جاتی ہیں راستے نکلتے ہیں راستے نکلتے ہیں میں یہ معلوسری اسرہ کی جو تفسیر پڑھ رہا تھا اس میں ایک قول ہے کہ اگر مسئیبت گوہ کے گوہ سمجھتے ہیں بب کیا بلتے ہیں گوہ گوڑ پھوڑ بولتے ہیں شاہد گوڑ پھوڑ بب اگر مسئیبت گوہ کے سراخ میں داخل ہو جائے تو یسر آ کر اس کا راستہ نکالے گا نکل جائے گی راستہ نکلے گا مخرج ہوگا ایکزٹ ہوگی مصیبت اسے نکلے گی قال کلا معی ربی سیہدین ہرگز ہم پکڑے نہیں جائیں گے ہمارا رب میرا رب میرے ساتھ ہے وہ راستہ دکھائے گا کیا ہوا بھئی واقع آگے معلوم یا نہیں معلوم پوروں کو پھر ان پکڑ لیا پکڑ کے واپس لے گئے پھر جلوں میں ڈالا ہاں لکڑی لکڑی آسا ہاں سیہدین ہوا نہیں ہوا کیا سا ہی مانتا نہیں مشکل ختم ہوئی اس پر مشکل آگئی یہ تو نکل گئے نا یہ ہے ایمان ہمارا ہونا چاہیے ایسے ایمان مشکلیں دور ہوں گی پہ شرطے کہ ایمان قوی ہو صبر کا دامن ہو اللہ سے دعا کی جائے اللہ پریشانیاں دور کرے گا مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے راستہ نکلے لاتھی مارا اللہ نے وحی کی معلوم نا واقع جانتے ہیں مارو اس لاتھی کو بھئی لکڑی سے راستے تو نہیں نکلتے لیکن اللہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے تو راستے نکل گئے بڑے بڑے ساتھ بڑے بڑے راستے نکل گئے اسی بس سے باہر نکل گئے سمندر میں راستے اللہ اکبر پانی رک گیا راستہ نکل گیا جاؤ اسی بس میں آیا وہ اچھا راستہ ہے آ آیا مل ڈوب انجاب ان کی مصیبتیں ختم ہوگی نجاب پا گئے پھر بعد میں مدماشیاں تھی ان کی غلطیاں تھی جس کی وجہ سے اور آفتیاں یہ نہیں ہونا وہ آسمان تھے وہ تخیر واقعہ جانتے ہیں منصر ہے منصر کا میرا بتانے کا مقصد کیا ہے یہاں پر کہ پیغمبر کا ایمان کیسے ہوتا ہے پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی اللہ سے مدد مانگی ایسے بے شمار مثال آپ کو صبر ایو پشور ہے ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ان کی زندگی میں جو پریشانی آئی کیسی بیماری ایک بہت بڑی مصیبت ہے بیماری لیکن وہ اللہ سے ناومید نہیں ہوئے اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعائیں کی مصیبت کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت ان کی بیماری کو دور کر دیا جو گیا تھا سب لوٹا دیا ہے نہیں جو گیا تھا سب لوٹا دیا تو یاد رکھئے مصیبت ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتی ہے یہ خالی پڑھنا نہیں نماز میں اس کو سمجھنا بھی ہے اس پر ایمان لانا ہے تو اسر کی حالت ہو پریشانی ہو ایمان کو مضبوط کریں اللہ کے بارے میں حسن زن سے کام لیں سبر کا دامن حاد سے جانے نہ دیں اللہ سے مسلسل دعائیں کریں اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے فرمایا امی یجیب المتر اذا دعا کون ہے اللہ کے سوا جب مصیبت زدہ آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی مصیبت کو پریشانیوں کو دور کرتا ہے پریشانی دور ہو گئی مصیبت ٹل گئی مصیبت ٹل گئی تو ایک بات بات آ رہا آج کل بچے بول رہا ڈیپریشن 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 یہ کیا ہے ڈیپریشن نوچوانہ ڈیپریشن کا شکایت ہے کیوں فیل ہو گیا ڈیپریشن نمبر صحیح نہیں لیا ڈیپریشن ایڈویشن نہیں ملا ڈیپریشن جہاں رشتہ ہونا تھا بچھی کا پوری تیاری ہو گئی تھی مامو کے بچے سے رشتہ ہونے کی آخر میں مامو نے کہا نئے بچھی پریشان میں تو پوری تیاری کر لی تھی ماما مامی کے گھر میں جاؤں گی دلہن من کر ڈیپریشن یہ ڈیپریشن کیا ہے بھئی بہت ڈیپ ہے ڈیپریشن یہ کہہ ڈیپریشن بھئی بھئی مصیبت آئے سندگی میں ایمان والا کبھی ڈیپریشن میں جا سکتا ہے اس کا مطلب there is something آپ کے ایمان میں کمی ہے اس کو ہٹائیے انمعالوسری اسرہ نہیں پڑھے پڑھتے ہیں نا تو پھر ڈیپریشن میں کیوں چلے گئے یوسر کا انتظار کیجئے یوسر آئے گا پریشانی ختم ہوگی آپ کیسے چلے گئے ڈیپریشن میں کہ آپ کو اللہ پر امید نہیں ہے اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ وہ پریشانیوں کو دور کرے گا آپ سے زیادہ پریشانیاں ماضی میں آئیں لوگوں پر آپ دیکھئے اول الاسلام میں بدایت الاسلام میں جب اسلام شروع ہوا دنیا میں مکہ میں ہے مدینہ میں مسلمانوں کی زندگی میں کیسے کیسے پریشانی آئیں کیسے کیسے بچیوں پر عورتوں پر مردوں پر خیلی ایک موضوع میں میں نے نوٹ کیا تھا باز موضوع ڈیپریشن اس کے اسباب اور اس کا علاج وہ ضروری ہے یہ ٹاپک ہج کل بوجھے ہماری بچی ڈیپریشن میں چلے گئی بچپن سے عقیدہ سکھانا تھا نا قرآن سکھا کے چلے گئے خالی قرآن پڑھا دیئے استادی ماں آئے استاد آئے فل آئے قریصہ آئے حافظ صاحب آئے قرآن پڑھا ہے چلے خالی قرآن پڑھا دیئے نماز پڑھا دیئے اس کو ایمان اور عقیدے کی تعلیم نہیں دیئے بچپن سے اگر اپنی اولاد کو ایمان اور عقیدے کی تعلیم دیتے تو جوانی میں ڈیپریشن ڈیپریشن پیپریشن کا شکارنے ہوتے ہیں صحابی کیا کہتے ہیں ابو قطادہ کون ہے وہ صحابی ایک نام ہے جن کا کہتے ہیں ہم جب بچے تھے مدینہ میں نبی اسلام کے دور میں سنیئے گھر سے میری بات ہم جب نبی اسلام کے زمانے میں بچے تھے تعلمنا الیمان قبل ان نتعلم القرآن ہم نے ایمان کو سیکھا قرآن کو سیکھنے سے پہلے یاد رکھیے جملہ ایمان کو سیکھا سیکھا تعلمنا الیمان ہم نے ایمان کی تعلیم لی قرآن کی تعلیم سے پہلے پہلے کیا لیے ایمان کی تعلیم یا قرآن کی ایمان کی اس کے بعد کہتا ہے پھر جب ہم نے قرآن کی تعلیم لی ہمارا ایمان بڑھ گیا کیوں؟ کیونکہ جو پہلے ہی ایمان کی تعلیم ہوئی اس کی بیس کیا تھی؟ قرآن قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کی تعلیم دی گئی بعد میں قرآن کی تعلیم بھائی جیسے مثال کے طور پر تعلیم دی گئی کہ اللہ عرش پر ہے اللہ اوپر ہے اللہ آسمان میں عرش پر ہے یہ ایمان کی تعلیم دی گئی مثال کے طور پر قرآن میں جب پڑے بعد میں اس میں بھی وہی ہے نا تو ایمان بڑا نہیں بڑا آج ہمارے پاس پرابلم کیا ہے ایمان کی تعلیم نہ بیفور نہ آفٹر نہ قرآن کی تعلیم سے پہلے ایمان کی تعلیم نہ قرآن کی تعلیم کے بعد ایمان بس قرآن یہ زبر زے پیش فتحہ بمہ کسرہ شدہ یہ علف با تا تھا ایسے سے ملا ملا کے پڑھنا پڑھ لئے بس کیا پڑھ رہے نہیں معلوم الرحمن على الارش استوان نہیں معلوم آیت القرصی بچپن سے یاد ہے لیکن اس کا مطلب ذرہ بھی نہیں معلوم اللہ لا الہ الا ہوا الحیل الحیول تو کیا القیون لا تأخذوہ سینہ اب سینہ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ولا نو اس میں کیا اللہ کی عظمتیں ہیں کرسی ہے آیت القرصی کرسی کہتے ہیں وزیع کرسیہ السماوات والارض یہ بھی نہیں معلوم بہرحال ٹائم ہوتا اگر کل پڑھ سن تو آیت القرصی پہ بہرحال ہونا چاہیے سب چیزیں بہرحال بتانے کا مقصد ایمان مضبوط ہونا چاہیے ایمان کی کمزوری کے وجہ سے یہ سب باتیں ہوتی ہیں یہ بیماریاں یہ سب غلط ہے تو انسان جو ہے اس حال میں تین کام ضروری جو میں نے بتایا یا تین چار کام میں نے ضروری عسر کے حالت میں کرنا چاہیے ایمان مضبوط اور اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات پر حسن زن اور تیسری چیز کیا ہے صبر اور چوتھی چیز دعائیں اللہ کے ذات اور جب یسرہ جائے پریشانی ہٹ جائے تو کس کا شکر ادا کرنا سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ پڑھنا اور بہرحال یہ مسئیبت کے وقت بھی پڑھنا تھا میں نے ایک حدیث نوٹ کی تھی جو آپ لوگوں کو سنانے کے لیے دیکھئے حدیث نوٹ کی تھی وہ نہیں بتایا میں ترمیدی کی صحیح روایت ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ کسی کے اولاد فوت ہو جاتی ہے اللہ عز و جل فرشتوں سے کہتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کو موت دی مطلب اس کی روح قبض کی تم نے میرے بندے کے بچے کو اس کی روح کو قبض کیا فرشتے کہتے ہیں ہا اللہ ہم اس کے بچے کو موت دے دیے تیرے حکم پر مطلب روح قبض کر لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا اس سے وہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے ایسے ہی کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے مادا قال عبدی میرے بندے نے کیا کیا اس وقت میرے بندے نے کیا کہا یہ جب مصیبت آئی تو میرے بندے نے کیا کہا فَيَقُولُونَ حَمِدَكْ وَاسْتَرْجَعَ تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم اس کے بچے کو لے گئے مطلب اس کی روح لے گئے موت ہو گئی بچے کی تو اس نے تیری تعریف کی اس نے تیری حمد بیان کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ابنو لِعَبْدِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ میرے اس بندے کے لئے جس نے مصیبت میں صبر کیا اور میری تعریف کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اس کے لئے جو ہے ایک گھر ایک محل ایک پیلس بنو جنت میں اور اس کا نام رکھو حمد پیلس یا حمد پیلس یہ ترمیدی کی روایت ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ہر حال میں اللہ کی عبادت کرے اللہ کی ناشکری نہ کرے تو انسان کو جو ہے فائدہ ہوگا یسر کی حالت آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بندہ مومن بندہ جب اس کی زندگی میں آسانیہ آتی ہیں رحمت ملتی ہے نعمتیں ملتی ہیں شاکارہ فکانا خیر اللہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے خیر لکھ دیتا ہے تو صبر اور شکر کے ساتھ اس کی زندگی ہوتی ہے پریشانیاں مصیبتوں میں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے صبر کرتا ہے اپنے ایمان کو واقعی رکھتا ہے اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی حمد و تنہہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں زندگی گدارتا ہے ذکر و اسکار کرتا ہے ایسے نہیں کہ دور بھاگ جاتا ہے جیسے ہوتا ہے مصیبت آتی ہے اب تیس سال نماز پڑھے اب زندگی میں پریشانیاں جروع اب کیا فائدہ نماز کا اب کیا فائدہ ذکر کیا تو کیا ہو عبادتوں سے شیطان یہ چاہتا ہے آپ دور ہو جائیں اللہ سے وہ پریشانیوں مصیبتوں میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ اور زیادہ قریب ہو اللہ کے تاکہ اللہ سے خوب مانگے اور یہ پریشانی ہٹ جائے اور جب پریشانی ہٹ جاتی ہیں مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں تو انسان جو ہے پھر اللہ کا شکر کما حقوں نہیں کرتا اللہ نے لوگوں کو اسباب بنایا ہے جو آپ کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں تو ان کا شکر ہمیشہ کرتا ہے ارے آپ نہیں ہوتے تو ہماری زندگی میں یہ پریشانی نہیں ہٹتی آپ کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں یہ راحت ہے آپ 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 فلان 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 اللہ جس نے ان کو توفیق دی اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے اس کی تعریف نہیں کرتا ہے غلط بات ہے ہونا یہ چاہیے ٹھیک ہے آپ ان کے شکر کو نہ بھولیں ان شکر لی ولی والی دیکھ تو شکر پہلے اللہ کا ہو اللہ کا شکر پہلے ہو اور اس کے بعد بندوں کا شکر ادا کیا جائے یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کا شکر ادا کیا جائے جو بندے سبب بنے آپ کی اس پریشانی یا مسئبت میں آپ کی ہلپ کیے سپورٹ کیے آپ کی اس مسئبت کو دور کرنے میں اللہ کی مدد سے تو وہ لوگ سبب بنے ٹھیک ہے اللہ نے ان کو سبب بنایا آپ ان کا ضرور شکر ادا کریں اور ان کے اس احسان کو یاد رکھیں لیکن اللہ جس نے ان کو توفیق دی اور جو مالک الملک ہے ہر چیز جس کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العالمین کا شکر ضرور ادا کریں اور عمل کرتے رہیں اللہ تعالی نے دعوت علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا اعملوا آل دعوت شکر اے آل دعوت عمل کرو اللہ کا شکر بجال آتے ہوئے شکر کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ زبان سے الحمدللہ بول دیا ختم نہیں بلکہ زندگی میں اللہ کی اطاق اللہ کی فرمبرداری اللہ کی عبادت کرتی جاری رکھنی چاہیے کیونکہ یہ شکر میں یہ بھی چیز آتی ہے شکر میں تین چیزیں آتی ہیں نمبر ایک کہ جو چیز آپ کو ملی ہے تین چیزیں علماء کہتے ہیں شکر میں نمبر ایک کہ دل اعتراف کرے کہ یہ جو مسیوت ہٹی ہے یہ جو راحت ملی ہے یہ اللہ کی جانب سے نمبر دو زبان سے اللہ کی تعریف حمد و خنا بیان کرنا نمبر تین عمل کرنا اطاعت اور فرمبرداری اللہ کی کرتے رہنا تاکہ جو ہے اللہ راضی ہو اللہ مزید نعمتوں سے آپ کو نوازے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی فَإِنَّمْ عَلْ اسْرِ اسْرَ کی روشنی میں لہٰذا اللہ سے آخر میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے زندگی میں جو کچھ مسئیبتیں آئی ہوئی ہیں پریشانی آئی ہوئی ہیں جو اللہ زیادہ جانتا ہے عالم الغیب ہے اللہ ہمارے ان پریشانیوں کو ہماری ہٹ جاتی ہیں جو کہ امید ہے اللہ کی ذات سے ہم سب کی ہر قسم کی پریشانی کو اللہ دور کریں تو اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے کہ شکر کیسے ادا کریں اور زندگی میں اس کی اطاعت و فرمبرداری کریں آمین وآخر دا حمد الحرب العالمین اللہ تعالی کا ہمیں شکر بجالاتا ہوں جسے اللہ تعالی نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھنے اور یہ چند باتیں ان آیتوں حدیثوں کے روشن میں بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائی اور اللہ کے شکر کے بعد آپ تمام کا شکریہ ذمہ داران کا انتظامیہ کا شکریہ جنہوں نے مجھے موقع دیا اور آپ تمام بھی جو اتنی رات کے اس وقت تک بیٹھے رہے اور سنتے رہے جزاکم اللہ خیر الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ